اسلام علیکم دوستوں یہ شخص کا نام ہے فاروق حیمد یہ اپنی بیٹی کے سامنے گرگڑا رہا ہے اس کی بیٹی کا نام ہے سمرن پروین آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کے لیے کوٹ کو پہنچی ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو مناتے رہا لیکن بیٹی باپ کی بات نہیں مانی فاروق پڑھائی کے نام پر اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے کالج بھیجا کرتا یہ وہیں پر جاتی اور پڑھنا سیکھ گئی اور فاروق نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک فون بھی خریدا تھا اپنی بیٹی پروین کو اس نے گفٹ کیا تھا کیونکہ بیٹی پڑھی لکھی تھی اسی وجہ سے بیٹی نے فیس بک کا اکانٹ کریٹ کیا جس کے بعد میں فیس بک پر اس کو ایک لڑکے سے محبت ہوئی جس کا نام ہے ویجے جب اس کے ماں باپ سو جاتے اس کے بعد میں یہ ویجے سے چیٹ کرتی اور جس کے بعد میں ویجے سے اس کو محبت ہو گئی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک دن کالج کے جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے پروین اپنے عاشق ویجے کو ویجے کے ذریعے سے بلاتی ہے اور اس کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے یہی نہیں یہ دونوں مندر میں جاتے ہیں اس کے بعد میں شادی بھی کر لیتے ہیں اس لڑکی کا باپ فاروق پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنی بیٹی گمشدہ ہو گئی ہے یہ ریپورٹ لکھاتا ہے جس کے بعد میں پولیس جاتی ہے ویجے کے گھر پوستاچ کرنے کے لیے گھر والے بتاتے ہیں وہ تو کوٹ کو گیا ہے شادی کرنے کے لیے جس کے بعد میں پولیس کوٹ کو پہنچتی ہے اس کے بعد میں اس کا باپ یہاں پر موجود ہے فاروق بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی مان جا واپس گھر چل میں تیری شادی کراؤں گا لیکن بیٹی اپنے باپ کی بات نہیں مانتی جہاں تک حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ بات صاف ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی خاتون اکیلی ٹریول نہیں کرنا چاہیے بنا محرم کے پڑھائی تو دور کی بات ہے حج کے سفر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آرمی میں جا رہا ہوں میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ آرمی میں مت جائیے بلکہ آپ بھی آپ کی بیوی کے ساتھ حچ کے سفر پر جائیے اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ستر کلومیٹر جا سکتے ہیں پچاس کلومیٹر جا سکتے ہیں پانچ کلومیٹر بھی گئے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بھیجی رہے ہیں تو اس طرح کے واقعات کے لیے تیارے بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح سے بعد میں آکر گرگڑائیں گے کیا ہوگا بیٹی نہیں بول دے گی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیا نام ہو آپ کا ان کا کیا نام ہوا تو کون ہے یہ آپ کون ہے یہ آپ کے حسن میں نے سادھی ہو گئی تو اچھا تو کیا آپ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کس ڈیٹ میں سادھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ کسی طرح کا دباب نہیں ہے کوئی پریسر آپ پر لڑکے کے طرف سے کیا نام ہو آپ کا اب کہاں کہ رہنے والے ہیں اور یہ کہاں کہ رہنے والے ہیں ایسے آپ دونوں میں سماندھ گوا آپ دونوں کے بیچ پیار کیسے ہوا موبائل سے فیس بک سے کیسے ہیں موبائل سے کسی دنوں سے پریگہتا ہے پانچ ساو سای اب آپ لوگ راجی خوشی ہیں سادھی ہو گئی کیا کن سے سادھی ہوئے آپ کن سے ہوئے کیا نام ہوئے سیمرا کیا آپ ہوئے سادھی اگارہ تاریخ کیسے دونوں کے بسم سوشل میڈیا موبائل چالیس کلومیٹر اور ستر کلومیٹر بولنے والوں کا حال آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کچھ اس طرح کا ان کا حال ہو رہا ہے تو آپ لوگ کیا رائے سے مطالب کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے تو انشاءاللہ کے لئے ویڈیو اللہ حافظ